السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دا سٹوڈنٹس پیٹ فرم ویورز آج ہم پڑھیں گے مصیم 304 کے لیسن نمبر 21 کو اس سے پہلے کہ ہم لیسن کی طرف جائیں آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر دیں آئیے اب آپ کو اپنے چینل کی طرف یہ چلتے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے 1971 سے لے کے 1977 تک کہہ راہ کو دیکھیں گے 1971 کی کرائسز کے دوران نیوز پیپر کو strictly observe کیا جاتا رہا کسی بھی اخبار یا جنرلسٹ کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس پاکستان میں ہونے والے انسیڈنٹس کو شائع کریں اس کا مقصد لوگوں کو حالات سے بڑائن رکھنا تھا بعد میڈیا سے شکست کے وجہ سے لوگ اب بغلہ ہو کر سٹکوں پاہر آگئے اور احتجاج کرنے لگے جنرل یایہ خان نے ہار مان لی اور تمام پاور زلفکارلی بھٹو کے حوالے کر دی Declaration of principles on the conduct of journalists جنرلسٹ کے لیے individual level پر کچھ rules set گئے گئے ان کو دیکھتے ہیں نمبر 1 ہے سچائی کا احترام صحافی کا پہلا فرض ہے نمبر 2 صحافی ہمیشہ میں امانداری کے ساتھ صرف سچی باتوں کو ہی اکٹھا کرے گا نمبر 3 صحافی ضروری معاملات کو کسی سے چھپائے گا نہیں 4 صحافی خبروں کو حاصل کرنے کے لیے منصفانہ طریقوں کا استعمال کرے گا اگر کہہ رہا ہے کہ صحافی پیشاورانہ سکریسی کا مشاہدہ کریں گے صحافی اس طرح کی باتوں اور خبروں سے اچھتنا کریں گے جو نسلوں مذاہب زبان اور سیاسی اور سماجی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں highlighted point دیکھیں ان پاکستان 3 major organizations have been found to secure the journalists newspaper and editors right پہلی organization ہے APNS All Pakistan Newspapers Society اس میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے مالکان کی ایک تنظیم ہے اس کے elections ہر سال ہوتے ہیں اس میں نیوز پیپرز کے تین بڑے گروپ جن کا اہم رول اس میں شامل ہے جنگ گروپ ڈان گروپ اور نوائے وقت ان اخبارات میں لیبرز کے قوانین کو وائلیٹ کیا جاتا رہا لیکن حکومت ان کے خلاف کوئی action نہیں لیتی highlighted point دیکھیں کہ it was founded in 1953 1953 میں اس کا آغاز ہوا تھا اور its founder ور حامد نظامی الطاف حسین آگے دوسرا اور دوسرا organization ہے cpne یہ 1955 کے اندر فاؤنڈ کیا گیا اس کو اور اس کے بعد کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر cpne اس کی ابریفیشن فل فارم اس کی was established as a representative body of the editor of the publications of پاکستان both cpne and apns struggled against black press laws that trampled over the freedom of press جنہوں نے press کی freedom کو دبایا ہوا تھا ان laws کے against انہوں نے کافی protect کیا کافی کام کیا آگے پاکستان فیڈرل فیڈرل یونین آف جنرلسٹ یہ آج بھی اسی طرح کام کر رہی ہے جس مقصد کے لیے 1950 میں اسے قائم کیا گیا تھا اس کا مقصد جنرلسٹ کے کام کو بہتر ماحول پروائیڈ کرنا تھا یہاں بھی سیم وہی بات کر رہا ہے باقی اس کے اندر کوئی یاد رکھنے والی چیز نہیں جو ہائیلائٹ کرنا تھا وہ میں امپورٹنٹ چیزیں ہائیلائٹ کر دی گئی ویورز یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 21 ملتے ہیں جلدی اپنے نیکس لیسن کے ساتھ تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ